دنیا کے پانچ سب سے خطرناک کیڑے نمبر پانچ جیپنیز ہورنیٹ جیپنیز ہورنیٹ دنیا کی سب سے بڑی مدموکھیوں کی ایک اپ پر جاتی ہے جو پوروی ایشیا کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے اس کا سائز قریب 6 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے آکار میں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اکسائے جانے پر بہت ہی آکرامک بھی ہو سکتی ہے آپ اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ڈنک سوا 6 میلی میٹر تک لمبا ہوتا ہے جس کو وہ اپنے شکار میں چوبو دیتی ہے اس کے ڈنک میں ایک وشیش روپ کا بہت ہی شکتیشالی زہر ہوتا ہے جو شکار کے نروس سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور شکار کے ٹیشوز کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے شکار کی موت ہو جاتی ہے جپان میں اس کا ڈنک چوبنے کے قارن ہر سال 30 سے 40 لوگوں تک کی موت ہو جاتی ہے نمبر چار افریکانائزڈ ہنی بی افریکانائزڈ ہنی بی کو عام بولچال کی باشا میں کلر پی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 1950 میں اس مدمکھی کو برازل لائے گیا جس کا ادش شہد کے اتپادن کو بڑھانا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کی مدمکھیوں کی نسل کو زیادہ بہتر بنانا بھی تھا پرنتو 1957 میں کچھ جھنڈ یہاں سے نکل بھاگنے میں سفل رہے اور وہ پورے دکشن امریکہ کے ساتھ ساتھ 1985 تک اتر امریکہ کے بھی کچھ حصوں تک فیل گئے جس کے بعد سے یہ مدمکھیاں اب تک اتر امریکہ میں لگ بگ 1100 لوگوں کی موت کا قارن بن چکی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان مدمکھیوں کا ایک جھنڈ کسی گھوڑے کی جان لینے کے لیے کافی ہے اور یہ مکھیاں ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو ایک کلومیٹر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی نمبر تین ٹیٹی فلائے ٹیٹی فلائے عام طور پر افریقہ کے سہارا رگستان میں پائی جاتی ہے جو دکھنے میں کسی عام گریلو مکھی کی طرح ہی لگتی ہے جو اس کے خطرناک ہونے کا احساس نہیں کراتا ہے پرنتو یہ 8 سے 12 میلی میٹر کی مکھی ہر سال قریب ڈھائی لاکھ لوگوں کے موت کا قارن بنتی ہے اس کے کاٹنے پر آدمی ایک دم سے نہیں مرتا اس میں کچھ سمیں لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سلیپنگ سکنیس بھی کہا جاتا ہے یہ مکھی اپنے شکار کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بیماری چھوڑ دیتی ہے جو انسان کے شریر میں موجود شکر پر زندہ رہتی ہے سمیں کے ساتھ ساتھ وہ شکار کے نروس سسٹم کو خراب کر دیتی ہے اور اگر سمیں پر علاج نہ ہو تو موت نشند ہے نمبر دو ریٹ فلیز چودمی صدی کے دوران یہ پسو لگ بگ یوروپ کی تین چھتائی حصے کی موت کا کارن بنے اس سمیں کو عام طور پر بلیک ڈیتھ پیریڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب اس پلے کے فینلے کے کارن ساڑھے تین سو سے تین سو پچھتر میلین لوگ پوری دنیا میں مارے گئے زیادہ تر پسو والے چوہے اکثر ویپاری جہاز پر پائے جاتے تھے جہاں سے وہ ایک جنگہ سے دوسرے جنگہ پہن جاتے تھے نمبر پہلا ملیریا کیرنگ موسکٹو آج کے زمانے کی بات کی جائے تو مچھر کو دنیا کا سب سے خطرناک کیٹ مانا جاتا ہے اس کے کارٹنے سے بہت سی جانلیوہ بیماری فیلتی ہے جن میں سے ایک ہے ملیریا پوری دنیا میں ملیریا کے پینتیس سے چالس کروڑ معاملے سامنے آتے ہیں اور قریب ایک سے تین لاکھ لوگ ہر سال مارے بھی جاتے ہیں دنیا کی عبادی کے دس پرتیشت لوگ کو کیول ملیریا پر بھاوت کرتا ہے ملیریا سے لوگوں کی موت عام طور پر سب سہار آفریقہ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ مچھر کے پرپنے کے لیے انکل پرستیتیاں ہیں اور اس کا کوئی اچھی تلاج نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی ایک مہماری کا روپ لے سکتا ہے دوستوں تو یہ تھے دنیا کے پانچ سب سے خطرناک کلے آشکر کرتا ہوں آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستوں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے شیئر کریں لائک کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے نینی ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں دھنیواد